وہ اللہ ایک ہے آپ کہیں گے وہ کیسے قرآن سے اگر میں دلیل دوں لوگ کہیں گے نہیں نہیں پیارے یاد رکھنا یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے اس کتاب کو راماین کہتے گا ہمارے ہندو بھائی پر آدھر وطن بھی جلسے میں تین چار سو کی تعداد میں موجود ہے مجھ سے کہا گیا یہ میرے ہاتھ میں کتاب راماین ہے مہین الدین قادری اس کتاب کا حوالہ بھی دے گا میں نے ٹیس لگایا ہے اور یاد رکھنا مہین الدین قادری جو پڑھتا ہے وہی آگر بولتا ہے اور غور سے سنیے گا آج لوگ کہتے گئے کچھ لوگ کہ مولانا کو منتر پڑھنے کی کیا ضرورت ہے ذرا سننا پیارے میں کہنا چاہوں گا ہم اس لیے ان کی کتابوں کو پڑھ کر لوگوں کو بتاتے گئے کہ لوگوں مسلمان آتنکبادی نہیں ہوتا گئے آج یہ دلال میڈیا چند ٹکوں پر بھگنے والی میڈیا یہ کہتی گئے مسلمان آتنکبادی ہوتا گئے نہیں پیارے یہ مسلمان تو وہ گئے آقا نے فرمایا گئے کہ اگر راستے سے تکلیب تا چیز کو ہٹا دو گئے اللہ تمہیں صدقہ کرنے کا ثوابتہ فرمائے گا یہ مسلمان تو وہ گئے مسلمانوں کے پیغمبر نے فرمایا اگر کسی دوسرے بھائی کو دیکھ کر اگر مسکران دو گئے اس مسکرانے کے بدلے میں بھی اللہ صدقہ کرنے کا ثوابتہ فرمائے گا لوگوں ہم لوگ اس لیے پڑھتے گئے بھائی چارہ کا پیغام دیتے گئے میں کہنا چاہوں گا او میڈیا والو یاد رکھنا مسلمان آتنکبادی نہیں ہوتا گئے یہ میڈیا کا بہت رول ہے ہندو مسلم سکی سائی کے بھائی چارے کو پرباد کرنے بے اب میڈیا والو کم سے کم ان لوگوں پر ہندوستان والو پر رحم کرو غور سے سننا پیارے لوگ کہتے گئے منتر پڑھنے کی کیا ضرورت میں کہتا گوں مسلمان آتنکبادی نہیں ہوتا ہے آج ہمارے ہندو بھائی آئے گا جلسے میں اس جلسے سے تو ہمارے علماء یہ پیغام دیتے گئے ہیں شاند تارے گگن کی زینت ہے پھول کتے پول کی زینت ہے ہندو مسلم کو ساتھ رہنے دو یہ ہمارے وطن کی زینت ہے پیر آئے گی پیر آئے گے ایسا لگتا ہے پیر آئے گے آج میں ہمارے فیلم پیر آئے گے پیران پیرائیں گے اور آج میں گے مان گوں گے علی مرتضا آج میں گے مان گوں گے وہ خانچا پیا آج میں گے مان گوں گے وہ غوصل ورا آج میں گے مان گوں گے علی مرتضا آج میں گے مان گوں گے وہ شمسوں دوہا آج گھر میرے روشن زمین رائیں گے ایسا لگتا ہے بدر منی رائیں گے آج میں گھر میں پیران پیرائیں گے حضرین و سامعین سر شام سے اب تک آفدرات بڑی اچھی نقابت حضرت عارف رضا نوری سے آفدرات سماعت کر رہے گئے بڑے بھائی نقیب ہندوستان ایک اچھا لہجہ جو نقابت کو نقابت کے طریقے سے بولنا جانتا ہے الحمدللہ وہ بڑے بھائی علی رضا رہبر کا ٹیہاری صاحب تشریف فرما ہے یہ ساری محنتیں حافظ وقاری احتشام صاحب قبلہ اور ان کے بڑے بھائی اور مدرسہ وحیدیہ اور خان کا ہے لطیفیہ کہ جملہ عراقین میں سبوں کا نام تو نہیں جانتا بس اتنا جانتا ہوں ان لوگوں نے جو محنت کیا ہے مرانا صلاح الدین خان صاحب اور جملہ علماء کرام میں اتنا جانتا ہوں آج جتنے علماء اشتیز پر تشریف فرما گئے سب قابل مبارک باد ہیں مہین الدین قادری علی رضا رہبر کا ٹیہاری چاہے وہ بہتر بستولوی صاحب ہو چاہے وہ اسد اقبال صاحب ہو چاہے وہ بلیاوی صاحب ہو نومان اخترفائی قل جمالی صاحب کی بلا ہو ہم لوگ جو آئے گئے صرف دو تین گھنٹے کے لئے آئے گئے لیکن یہ علاقے کے علماء یہ کل بھی آپ کی ضرورت تھے آج بھی آپ کی ضرورت ہیں آگے بھی آپ کی ضرورت بنتے نظر آئیں گے اس لئے اس کرسی کا حق دار دین قادری باد میں گئے علی رضا رہبر کا ٹیہاری باد میں گئے ان علماء کی آپ ذکر ہیں کیونکہ لوگوں ماں کی چہارم اور چالیسوے میں آپ کے اگر کوئی شرکت کریں گے مہین الدین قادری باد میں پہنچے گا آپ کے محلے کے علماء پہلے گا نارے تکبیر اور محبت سے نارے رسالت علماء اہل سنت خطیبی آسم ہندوستان حضرت اللہ مفتی معین الدین صاحب قبلہ لوگو اس لئے میں تو کہتا ہوں احسان ہے آلہ حضرت کا وہ آلہ حضرت جس نے ہمارے ہاتھ کو پکڑا ہے ہندوستان کی سرزمین پہ اور جا کر پہنچایا گا مدینہ طیبہ کی سرزمین ہاں وہ آلہ حضرت آج لوگ انگلیاں اٹھاتے گئے میں کہنا چاہوں گا لوگو اس آلہ حضرت کو سمجھنے کے لئے تیرا علم کافی نہیں ہے اس لئے یاد رکھئے گا آلہ حضرت نے مصطفیٰ سے سچا عشق کیا ہے مدینہ والے مصطفیٰ کی شان میں آلہ حضرت نے اپنی زندگی کو گزارا ہے آلہ حضرت تو اس طرح سوتے تھے جس طرح مدینہ والے مصطفیٰ آرام فرمایا کرتے تھے آلہ حضرت اپنی زندگی کو ایسے گزارے گئے جیسے مدینہ والے مصطفیٰ نے اپنی زندگی کو گزارا ہے ذرا غور سے سنیے گا لوگو آلہ حضرت نے مصطفیٰ سے عشق کے طور پہ ایک جملہ کہا ہے اور شاعری میں جو اپنا عشق بیان کیا ہے یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لئے ذرا پورا مجمع بولا میرے ساتھ مل کر تمہارے لئے وہ اندین قادری بولنے کی کوشش کرے گا اگر سننا چاہتے گئے سارا مجمع یہاں سے لے کر وہاں تک تک جو لوگ بیٹھے گئے وہ بیٹھ کر مصطفیٰ کا ذکر سنیں اور جو کھڑے گئے وہ کھڑے کھڑے ذکر سنیں مصطفیٰ کا اور گھر جا کر اپنے ماں کے آنچل کو تھام کر کہنا میری ماں سارے لوگ ضریب نواز کانفرنس میں جا کر بھمرینی کی سرزمین پہ بیٹھ کر مصطفیٰ کا ذکر سن رہے تھے اور تیرا لال کھڑے ہو کے پوری رات مصطفیٰ کا ذکر سنا تھا اس لیے جتنے لوگ بیٹھے گئے اگر سننا چاہتے گئے ہاتھوں کو اٹھائیں فضاؤں میں اور ہاتھوں کو لہرہ کر بولیں یا رسول اللہ پورا مجمع بولیں زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکا اچھا بولیں مکین و مکا اور جھوم کر بولیں تمہارے لیے زمین و زمان مکین و مکا چنین و چنان یا رسول اللہ بنے دو جہاں دہن میں زبان بدن میں حیجان ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں لوگو یاد رکھنا اگر مدینہ نہ دیکھ سکے کم سے کم مدینہ کا عشق ہے اور مدینہ والے مصطفیٰ کا پیار دل میں لے کر مر جانا قبر میں بعد میں پہنچیں گے مصطفیٰ قبر کو روشن کرنے پہلے آ جائیں گے ہاں اس لیے سننا لوگو نمازی ہونا آسان ہے روزہ دار ہونا آسان ہے لیکن مصطفیٰ کا عاشق ہونا بہت مشکل ہے آپ کہو گے وہ کیسے ایک نائی تھا نائی بال کٹنے والا ذرا سننا پیارے ایک نائی تھا نائی جب وہ نائی سنانا کے مدینہ کی خوبصورتی کو کہ مدینہ ایسا ہے اس نائی نے شند روپے جمع کر کر کے کر کر کے کر کر کے جمع کرتے کرتے ایک دن وہ بھی آیا جب مدینہ شریعت میں حاضری ہو گئی اللہ سمدھ لوگو جب مدینہ شریعت میں حاضر ہو گیا تھا تو وہ بوڑھا لیکن وہ نائی بوڑھا پے کی وجہ سے سرکار کے گمبد خضرہ پے جب نظر پڑی گئے آنکھیں اشکبار ہو جاتی گئے تاڑی بھیگ جاتی گئے سامنے کا کپڑا بھیگ جاتا گئے اب وہ نائی کھڑا کھڑا دیکھ رہا گئے گمبد خضرہ کو آؤ دیکھانا تاؤ اور عشق نے جب چھلان لگائی گئے عشق جب پلند ہوا گئے گمبد خضرہ کی جالیوں کو جا کر پود کے پکڑ لیا ہے وہ بگل میں وہاں ایک لاٹھی لے کر ایک شخص پہرے دار کھڑا تھا جب دیکھا کہ اس نے روزے کی جالی کو پکڑا ہے اتنی زور سے ہاتھوں میں مارا گا لاٹھی شرک کہتے بےہوش ہو کے زمین پہ گر گیا ہے جیسے ہی زمین پہ بےہوش ہو کر گرا ہے اچانک آنکھ لگی گئے خواب میں مدینے والے مصطفیٰ تشریف لے آتے گئے آقا فرماتے گئے بڑی شرک سب کی تکلیف ہو رہی گئے کہا فرماتے گئے کہا آقا میں اس لیے روتا گوں اس نے اتنی زور سے لاٹھی مارا ہے میرے ہاتھ میں چھانے پڑ گئے گئے اور میں زمین پہ بےہوش ہو کر گر گیا گوں آقا نے فرمایا اے میرے غلام یاد رکھنا محمد مصطفیٰ تک کہنے کے لیے لاٹھیاں کھانا پڑے تو کھانے دا گئے سچا عاشق وہ ہوتا گئے جو لاٹھیاں کھا کر بھی محبوب کے قدموں میں پہنچ جایا کرتا ہے ہاں ایسا عاشق ہوتا گئے سرا سننا پیارے آج یہ لوگ یہاں پر بیٹھے گئے علی بھائی یہ کوئی بریانی کے چکر میں نہیں بیٹھے گئے علماء کرام جتنے تشریف لائے گئے یہ صرف کس لیے آئے گئے ان میں سے کئی کو تو دعوت ملی ہوگی کچھ کو تو دعوت بھی نہیں ملی ہوگی لیکن یہ آئے کس لیے سیند بننے اسٹیج کی یہ جانتے گئے جلسہ کروانے والا بھمریلی والا اگرچے گئے لیکن وہ جلسہ مصطفیٰ کے نام کا سجا گوا ہے وہ جلسہ خاجہ کے نام کا سجا گوا ہے لوگوں یہاں جتنے آئے گئے سب مصطفیٰ کے عشق میں آئے گئے اور یاد رکھنا مصطفیٰ کا عاشق بننا بہت مشکل کام ہے یہاں سے میری گفتگو آپ ملاحظہ کریں علی بھائی اب سنیے گا میں گھنا چاہوں گا مصطفیٰ کا عاشق کیسا ہوتا ہے غور سے سننا پیارے مصطفیٰ کا عاشق کیسا ہوتا گئے اللہ اللہ قربان جاؤ لوگوں ایک دس سال کا بچہ گئے آج ہمارے جلسے میں آپ دیکھیں گے ماں اپنے بیٹے کو دولہ بنا کر جلسے میں بھیجتی گئے بیٹا جاؤ کیونکہ خاجہ کا عرص کا موسم آیا گئے وہاں پہ خادہ کا ذکر چھڑے گا مدینے والے مصطفیٰ کا ذکر چھڑے گا اللہ اللہ لوگو یہاں جتنے لوگ بیٹے گئے مصطفیٰ کے عشق میں بیٹے گئے ورنہ تھند کی راتوں میں تو لوگوں کو لاکھوں روپے دے دیا جائے اور کہے رات بھر تم کھڑے رہو لوگ اس کے لیے بھی تیار نہ ہوں گے سارے پیسوں کو ٹھو کر بار دیں گے اب ذرا غور سے سننا لوگو مدینہ کی سرزمین گئے ایک دس سال کا بچہ گئے مصطفیٰ کا عاشق کیسا ہوتا گئے سامنے گمبتیں خزرا گئے اللہ اللہ وہ دس سال کا بچہ اپنے ہاتھوں کو باندھ کر کڑا گئے اور یوں عرض کرتا گئے آقا کے روزے کے سامنے یا رسول اللہ تین دن ہو گئے گئے میں نے تین دن سے کچھ کھایا پیا نہیں گئے پڑی شکتت کی بھوک لگی گئے آقا میں آپ کا مہمان بن کر آیا گو اتنا کہنا تھا وہ دس سال کا بچہ جب اتنا کہا گئے مولانا ایک پیچھے کھڑے تھے مولانا نے بچے کے کاندے پر ہاتھ رکھا اور مولانا بول پڑے بابو یہ بتاؤ تم کیا کہ رہے گو تین دن کا تُو بھوک پیاس آگئے مولانا نے بچے کے ہاتھ کو پکڑا اپنے کمرے پہ لے گئے دستر کھان لگا دیا گیا اور پلیٹے رگ دی گئی روٹیاں اور بوٹیاں رگ دی گئی اربان جانا لوگو اب مولانا کہنے لگے بابو جلدی جلدی سے کھانا شروع کر دو جو کہ تیری ماں تجھے تلاش کر رہی ہوگی تیرا باب تمہیں ڈھون رہا ہوگا تیرا بھائی تمہیں تلاش کر رہا ہوگا تیری بہن کی بہن بہن تلاش کر رہی ہوگی اتنا کہنا تھا لوگو قربان جاؤ جو نوالا ہاتھ میں اٹھایا تھا روٹی کا ٹکڑا جو ہاتھ میں لیا تھا پلیٹ پہ رکھ دیا اور آنکھوں آنکھیں اشکبار ہو جاتی گئے سارو کتار رونے لگا مولانا بول پڑی بابو اس میں رونے کی کیا بات ہے میں نے کوئی غلط کو نہیں کہا میں نہ کہنا تھا وہ بچہ جو ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا پکڑا تھا پلیٹ پہ رکھ دیا اور آنکھیں اشکبار کر کے کہنے لگا اے مولانا ماں تو ان کی تلاش کرتی گئے جن کی ماں دنیا میں زندہ ہوتی گئے باب ان کا تلاش کرتا گئے جن کا باب دنیا میں زندہ یا مدینے کے رسول اللہ کا سہار گئے اللہ جب اتنا کہنا تھا نا آری بھائی ذرا سنیے گا اتنا کہنا تھا وہ بچہ کہنے لگا جب رویا مولانا کہنے لگے بابو روتا کیوں ہے ایسا کر میرے گاؤں چل میرے وہاں جائے گا تیرا نام کیا ہے تو کس خاندان سے تعلق رکھ رہا ہے کہا کہ مولانا لوگ مجھے آل رسول کہتے گئے میں مصطفیٰ کے خاندان سے تعلق رکھ رکھ گو میں نبی کا شہزاد ہوں اللہ اللہ لوگ آج کئی جشن میں آنے والو غور سے سننا سننی مسلمان مولانا کہنے لگے بابو میرے اچھا بنگلہ تمہیں دیں لوگ اچھے اچھے کھانا دیں لوگ تمہیں اچھے اچھے کپڑے دیں اتنا کہنا تھا وہ بچہ جہنے لگا مولانا آپ کے یہاں صحیح بات ہے آپ کے یہاں بنگلہ ملے کہاں ہاں ملے گا گاڑی ملے کہاں ہاں ملے جہاں آپ کے یہاں کہنے لگا دس سال کا وہ میری مولانا کہاں ملے ملے ہرا گم بد جو دیکھو گے زمانہ آواز آئے آواز آئے ہرا گم بد جو دیکھو گے زمانہ اب اگر آپ بولیں گے انشاءاللہ میں منطرہ شروع کر دوں گا ذرا پورا مجمع بول ہے ہرا گم بد جو حضرات عالمی شروع دیافتہ سناکھا مدہ رسول حسان الہند جناب عصد اقبال کلکتوی جامیہ لطیفیہ وحید یعظی علوم میں تشریف لا چکے ہیں بھمرے لی میں اب دیکھیں آپ یہ میرے ہاتھ میں تصور میں گم بد خزرہ کو بسائیں اور چھوم کر سارا مجمع پڑھیں ہرا گم بد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے پورا مجمع بولیں اچھا آپ لوگ چھپ رہیے میں اپنی برادری والوں کو چیک کر لو یہ ہمارے علماء جب بولتے گئے یہ علماء یہ اسٹیج یہ انجن ہے اور آپ ڈبا گئے اور یاد رکھیے گا یہ علماء جب جب علماء نے آواز اٹھایا گئے یاد رکھیے گا تاریخ کو پلک کر رکھ دیا گئے ذرا آپ لوگ چھپ رہیے یہ علماء اکرام کو دیکھیں ہرا گم بد جو دیکھو گے زمانہ اب پورا مجمع ہاتوں کو اٹھا کر بولیں ہرا گم بد جو دیکھو گے زمانہ ہرا گم بد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے اگر تے باک جاؤ گے اگر تے باک جاؤ گے تو آنا اگر تے باک جاؤ گے تو آنا اگر تے باک جاؤ گے اگر تے باک جاؤ گے اگر تے باک جاؤ گے سنیے گا سنیں گے ہاتھ کو لہرا کر بولیں یا رسول اللہ پورا مجمع ذرا جھوم کر بولیں یا رسول اللہ سنیے گا اوہم پورمی دام پورمی دام پورنا 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 اسٹی پور نش پورنام دائے پورنام اچسٹی اوہم غنی شان تشارہ 드ی hon نین شام 전 سشان Universidad گنگا جلمشنا نم پندیدما گودا نم سواہا اے کو دیوہ سروا بھوتے سگولا سروا بھوتا انترادما گرما دیا چا ساک چی 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 تا کے ولو نلگرشت اگرما بیبھا بات کرشنا پردش یم تی کلستری استریشو تشتاشو والشلے جایتے ورنشنکر کل کی اوتار نیارپان تن پرتدھیم آروکسککار تن پلوان سوان لاملہی اлуч پہ پ鼻پنا تباشیم ویرام مہا دیر گروہم ورانم پرادی پا RM سو feu یشنو ویشام سروم اٹھ وو میشنام پربھو گل گانا ناف پوریدہ لیڈ کچھ دین پرکرم پویترم گنگا شلانم تین پویترم 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 اور ایک پندیت ہے لوگو حیدر آباد کا رہنے والا گئے وہ کوئی مولوی نہیں گئے وہ کوئی مولانا نہیں گئے وہ کوئی توپی اور چھپا والا نہیں گئے بلکہ وہ ایک پندیت ہے پندیت اور نام گئے پندیت کا علی بھائی نام گئے پندیت کا سومنات ورما وہ پندیت سومنات ورما جب چلتا گئے ایک ہاتھ میں ترشول رکھتا گئے ایک ہاتھ میں چھوٹا سا لوٹا رکھتا گئے ماتھے پہ چندن کا ٹھیکا گئے اور وہ پندیت سومنات ورما جب چلتا گئے تو کچھ اور بولتا گئے لیکن جب زبان کھولتا گئے تو مصطفیٰ مصطفیٰ بولتا ہے سارا مجمع بولے جب وہ پندیت بولتا گئے تو مصطفہ مصطفہ بولتا گئے اور علی بھائی وہ پندیت جب زبان کھولتا گئے تو وہ پندیت کہتا گئے لوگوں سارا جگ چھوٹے تو چھوٹے دیا دھر میں مت چھوٹے سارا جگ چھوٹے تو چھوٹے سارا جگ چھوٹے تو چھوٹے جس نے کیا گئے جگ کی رچنا اس سے نہ تا جوڑ اے لوگوں اس سے نہ تا جوڑ اور بن کے منوش آیا ہے جگ میں بن کے منوش آیا ہے جگ میں کیوں تو گیا یہ اور یہ جگ سے بن کی پھلواری جس کا منوش گئے پھول اے لوگوں اور علی بھائی پندت نے آگے جو لکھا وہ کلم توڑ کر رکھ دیا پندت نے آگے اپنے ماننے والوں کو کہا لوگوں مات کی مو رت کو پوچے مات کی مو رت کو پوچے جس میں نہیں ہے جان اور جس مو رت میں جان کا پیارے جس مو رت میں جان کا پیارے اس کا کرے اپنے مان زمانہ اور چلتی فیریتی یہ ہے مورت ہے چلتی فیریتی یہ ہے مورت ہے مالک کی پہ گے جان اور جس نے منوش سے پریم کیا گئے جس نے منوش سے پریم کیا گئے اس کی بڑی ہے شان اے لوگوں اس کی بڑی ہے شان اب کبیر دانس آگئے کبیر دانس بولے پنڈی سو منات ورمہ کیا باتیں چل رہی گئے کہا کہ انسانیت کی باتیں چل رہی گئے کہا میں بھی کچھ بولوں کہا کہ بولے اب پنڈی سو منات ورمہ بولتے گئے اپنے موں کو کھولا اور زبان کو جب کھولا بولا تو ایسے بولا کبیر دانس نے کہا لوگوں اس دھرتی پر بسنے والے اس دھرتی پر بسنے والے ہے جتنے انسان اس دھرتی پر بسنے والے ہے جتنے انسان ارے رکت سبھی کا رکت سبھی کا ایک ہی رنگ ہے سب رکھ دے گئے چان سب رکھ دے گئے چان اور جس نے سب کو جن میں دیا گئے جس نے سب کو جن میں دیا گئے بڑی اسی کی شان ارے توجہ نہیں گئے ارے توجہ نہیں گئے سبا مولانا سنا الدین صاحب اور کارکاری احتشام صاحب رات کو آپ لوگ کیا پکڑ کے لائے تھے مولانا لائے تھے کہ پنڈی جی لائے تھے ہاں ایک جگہ ایک جگہ ہم تک بنگال میں میں ایک سر کہتا ہوں ایک لڑکہ ایک لڑکہ کھڑا ہو گیا یہ منتر سننے کے بعد اور نعرہ لگانے لگا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت پنڈیت میں نے کہا تم نے ہم کو پنڈیتوں کہا کہ حضرت آپ پنڈیت نہیں ہیں میں نے کہا میں تو غوز کا چاگنے والا ہوں میں تو خاجائے پاک کا مستانہ ہوں میں تو بزرگانے دین کی چوکھٹ پہ اپنی جان نچھاور کرنے والا ہوں اور میں آمنہ کے لال نبیوں کے سردار کے بارے میں اعلیٰ حضرت کا یہ شیر ہر وقت تک گلگلانے والا ہوں شمک تجھی سے پاہتے ہے سب پانے والے چمک تجھ سے پاہتے ہے سب پانے والے میرا دل بھی چمکاتے چمکانے والے ماشا شاہ لوگو یاد کر کے جائے اور میں نے جو شیر شروع میں پڑھا گئے آپ یاد کر لیں اور ماں بہنو آپ بھی یاد کر کے جاؤ ایسا لگتا ہے بھدرے منی رائیں گے آج مہفل میں پیرانے پیرائیں گے ماں بہنو یاد کر لو اور آپ بھی لوگو یہاں سے جاؤ گانا زبان پر چاری نہ ہو بلکہ مصطفیٰ کی محبت کا ترانہ جاری ہو ورنہ تو حضرت مت بولیے آج کل میں ان لوگوں سے اتنا پریشان جانتے گئے آج کل یہ لڑکا لوگ جائے گا یہ لڑکا سب جائے گا علی بھائی یہ جب جائے گا سیلون سیلون جانتے ہیں آپ لوگ نائی کیا جائے گا دیکھئے گا ادھر بھی صاف ادھر بھی صاف ادھر بھی صاف اور بیچ میں رکھتے گا علی بھائی وہ بھی جانتے گا بیچ میں رکھتا گے وہ بھی لال کر لیتا ہے لال کر لیتا ہے لی بھائی لال کر لے گا اور جانتے گا لال کھالی نہیں کرتا بھارت کا پانچمہ عجوبہ تو نہیں ہے یہ عجوبہ ہی ہے اور جانتے گا صرف لال یہ لوگ نہیں یہ بڑھا بھی کم نہیں ہے بڑھوا سب دیکھئے گا یہ جائے گا سیلون یہ بڑھوا کو دیکھئے گا جس کا گال اگنا پچکا ہوا ایسے ہے وہ بڑھا بھی جانتے ہیں اس میں اسکورہ جب لگواتا ہے نا وہ ستر سال کا بڑھا جوستورہ لگا جانتے ہیں اب اس میں تسطورہ گھوسے گا نہیں پچکا ہوا ہے اب وہ پھولاتا ہب کر کے پھولائے گا اس کے بعد چلوائے گا میں کہنا چاہوں گا لوگو ایسا چہرہ کوئی عاشق رسول کا نہیں ہوتا گئے آپ تو آلہ حضرت کے ماننے والے گو آپ تو خاجہ پاک کا مستانہ گو آپ کا چلنا بتانا چاہ گئے یہ خاجہ پاک کا مستانہ جا رہا گئے آپ کا بولنا بتانا چاہ گئے یہ دو مصطفی کا دیوانہ بول رہا گئے آپ کا لباز بتائے یہ دو نبی کا چاگنے والا چل رہا گئے آپ کی رفتار بتائے یہ مصطفی کا دیوانہ جا رہا گئے لوگو آپ کہتے گو ہم تو خاجہ پاک کے مستانے گئے آپ کہتے گو ہم تو غوثِ آزم کے چاگنے والے گئے آپ کہتے گو امامِ حسین کے چاگنے والے گئے یاد رکھنا لوگو امامِ حسین نے کربلا کے میدان سے ایک نعرہ دیا تھا اور کہا تھا لوگو جان جائے تو دے دینا لیکن مصطفی کی شریعت کے خلاف ہونے والے کاموں سے کبھی سمجھو تعدائی کرنا نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت اُر سے خاجہ غریب نباز مولانا مصطفی معین الدین چترویدی ہاں ہے اچھا یہ بولا صرف نہیں عورت ہے بھی کم نہیں ہے ہمارے علاقے میں یہ عورتوں کو دیکھئے گا ان کا بچہ جب نہیں سوتا یہ اپنا ہی علاقہ ہے جب ان کا بچہ نہیں سوئے گا یہ بچے کو گود میں لیتی ہے ایک لوری گاتی ہے آرے آبا پا رے آبا نہ دیا کینا رے آبا سونے کے کٹو ریا ما دودھ بھاد لے دیا وابابو کے مموں میں گھٹوز یہ ہمارے علاقی کی حالت ہے میں کہنا چاہوں گا ماں بحلو یاد رکھنا آج کے جشنے غریب نواز کانفرنسے ایک پیغام دے کر جانا چاہوں گا آپ اپنے گھر میں جاتی گو اپنے گھر میں صبح صویرے اٹھنا لوریاں نہیں گانا گانے نہیں گانا بلکہ اپنے بچوں کو سلانا تو قرآن کی تلاوت کرنے لگنا اپنے بچوں کے لیے اگر دودھ نکالنا تو کٹورے میں جیسے ہی دودھ لینا تو اپنے بچے کو کہنا میرے لال سو جاؤ یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ سلے آنا کہتے کہتے آپ جھاڑو لگانا لیکن میں کہنا چاہوں گا لوگو آج حالات اتنے بگڑ گئے گئے اپنے سماج میں یہ جو پہلے کی ماں بہنے تھی ہر وقت قرآن پڑتی تھی آج ہماری ماں بہنے گئے جھاڑو لگا رگی گئے وہ گانے سن رگی گئے پستر لگا رگی گئے گانے سن رگی گئے پستر جھاڑتی گئے گانے سن رگی گئے دروازہ بند کرتی گئے گانے گنگنا رگی گئے دروازہ گھولتی گئے گانہ گنگناتی گئے پرتن مانجتی گئے گانہ گنگناتی گئے اور پستر لگاتی گئے گانہ گنگناتی گئے بچے کو نہلاتی گئے گانا گنگناتی گئے بچے کو دودھ پلاتی گئے گانا گنگناتی گئے پہلے کی ماں بہنے تھی بچے کو سلاتی تھی گانا نگی گنگناتی تھی بنکہ مصطفیٰ پر درود پاک پڑتی تھی پہلے کی ماں بہنے تھی جھاڑو لگاتی تھی تو بسم اللہ پڑتی تھی پہلے کی ماں بہنے تھی بچے کو دودھ پلاتی تھی مصطفیٰ پر درود پڑتی تھی قرآن کی تلاوت کرتی تھی اگر کوئی پوچھتا تھا اے ماں تو اتنا قرآن کیوں پر دی گئے تو ماں مچھل کے جواب دیتی بیٹا میں اس لیے ہر وقت قرآن پر دی گوں تاکہ میرا بیٹا میرا دودھ بھی کر جب جوان ہو جائے گا اور میرا بیٹا جوان رکھے گا اور اگر کوئی وسیم رزوی اور نرسنگ ہانند سرسوتی جو ہندوستان کے بھائی چارے کو توڑنے کی بات کرتا گئے میرا بیٹا اپنی گردر کو کٹوا دے گا لیکن قرآن کی شان اور عظمت کے خلاف اٹھنے والی آواز کو کبھی اٹھنے نہیں دے گا یاد رکھنا پیارے ماں اگر نیک ہوتی ہے بیٹا حافظ قرآن ہوتا ہے ایسے کوئی حافظ ایسے نہیں بنتا گئے ماں باپ کی نیکیوں کا صلاح ہوتا گئے تب بیٹا تیز پارے کا حافظ قرآن ہوتا ہے ماں باپ نیک ہو تب جا کر کوئی عالم بنتا گئے کوئی علامہ صاحب بنتے گئے اس وجہ سے ہمیشہ یاد رکھنا لوگو کہ مصطفیٰ کے ذکر کی محبن میں آئے ہو یہاں سے آپ اگر ایک شیر یاد کر کے چلے گئے اللہ کی قسم کہتا گو لوگو آپ یہاں سے جاؤ گے غریب نواز کی محبت میں اگر ایک شیر آپ نے گنگن آیا حوث عاظم کی محبت میں ایک شیر آپ نے گنگن آیا تو یاد رکھئے گا آپ کا یہاں بیٹنا قبول اور ان کا جلسہ سجانا قبول ہو جائے گا اس لیے سارے لوگ یاد کر کے جائیں ایسا لگتا ہے بدرے منیرہ آئیں گے آج محفل میں پیرانے پیرائیں گے اب ذرا سنا پیارے میں نے جتنا منطر پڑا گئے مجھے جو موضوع دیا گیا گئے کہ آپ کو ان کی ہی کتابوں سے مکمل طور پر خطاب کرنا گئے یاد رکھنا لوگو اب دیکھیں میرے ہاتھ میں ایک چیز ہے آج لوگ ساری دنیا کے لوگ جو ہاتھ دھو کر نہیں نہ ہاتھ دھو کر جس شخصیت کے پیچھے پڑی گئے وہ کوئی اور ذات نہیں گئے وہ گئے آمنہ کے لال جنابِ محمد الرسول اللہ کی ذات ہے یاد رکھنا لوگو یہ دیکھیں کتنا پیارا نام ہے آج لوگ ترہ ترہ کی باتیں کرتے گئے میں تو کہتا ہوں کسی نے کہا گئے بہت پہلے جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نہ لے پاکے حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاتھ آجدار ہم دی گئے غور سے سننا پیارے یہ دیکھیں نامِ محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا گئے اور یاد رکھنا ان کا روزہ جنت سے بھی پیارا لگتا ہے لوگو لوگ کہتے گئے مصطفیٰ کی تاریف مٹا دیں گے اللہ کی قسم کہتا گو لوگو ان سے بڑے بڑے نہ مٹا پائے کوئی مصطفیٰ کی تاریف کیسے مٹائے گا یہ علماء تشریف فرما گئے آپ ان سے پوچھئے محمد کا معنی کیا گئے محمد کہتے گی اسے گئے تاریف کیا ہوا یعنی جس کی ہر وقت تاریف کی جائے اسے محمد الرسول اللہ کہتے گئے جس کی ہر گھڑی تاریف کی جائے اسے آمنہ کے نال محمد الرسول اللہ کہتے گئے تو مہین الدین قادری کو کہنے دیا جائے یہ زمین پھٹ سکتی گئے مصطفیٰ کی تاریف کم نہ ہی ہو سکتی یاد رکھنا پیارے یہ آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتے گئے مصطفیٰ کی تاریف نہ ہی مٹ سکتی درکت کے پتے سوک جائے مصطفیٰ کی تاریف ختم نہ ہوگی گلم کی سیاہی ختم ہو جائے سمندر کا پانی ختم ہو جائے مصطفیٰ کی تاریف نہ ہی مٹ سکتی گئے بلکہ جو مصطفیٰ کی تاریف مٹانے آئے گا وہ تو مٹ جائے گا ایک نہ ایک دن آنا حضرت کا یہ شیر ہاتھ باندھ کر پڑنا پڑے گا یہی بولے صدرہ والے چملے چہاں کے تھانے ساتھی مہینے چھانے ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے یک نے یک بنایا مصطفیٰ کی تاریف مٹا دیں گے لوگوں مصطفیٰ نے آ کر سب سے پہلے لوگوں کو بتایا لوگوں جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ اللہ ایک ہے آپ کہیں گے وہ کیسے قرآن سے اگر میں دلیل دوں لوگ کہیں گے نہیں نہیں پیارے یاد رکھنا یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے اس کتاب کو رامائن کہتے ہیں ہمارے ہندو بھائی برادر وطن بھی جلزے میں تین چار سو کی تعداد میں موجود ہے مجھ سے کہا گیا یہ میرے ہاتھ میں کتاب رامائن ہے مہین الدین قادری اس کتاب کا حوالہ بھی دے گا میں نے ٹیس لگایا گئے اور یاد رکھنا مہین الدین قادری جو پڑھتا ہے وہی آ کر بولتا ہے اور غور سے سنیے گا آج لوگ کہتے گئے کچھ لوگ کہیں مولانا کو منطر پڑھنے کی کیا ضرورت ہے ذرا سننا پیارے میں کہنا چاہوں گا ہم اس لیے ان کی کتابوں کو پڑھ کر لوگوں کو بتاتے گئے کہ لوگوں مسلمان آتنکوادی نہیں ہوتا گئے آج یہ دلال میڈیا چند ٹکوں پر پھکنے والی میڈیا یہ کہتی گئے مسلمان آتنکوادی ہوتا گئے نہیں پیارے یہ مسلمان تو وہ گئے آقا نے فرمایا گئے کہ اگر راستے سے تکلیب تجیز کو ہٹا دو گئے اللہ تمہیں صدقہ کرنے کا ثوابتہ فرمائے گا یہ مسلمان تو وہ گئے مسلمانوں کے پیغمبر نے فرمایا اگر کسی دوسرے بھائی کو دیکھ کر اگر مسکران دو گئے اس مسکرانے کے بدلے میں بھی اللہ صدقہ کرنے کا ثوابتہ فرمائے گا لوگوں ہم لوگ اس لیے پڑھتے گئے بھائی چارہ کا پیغام دیتے گئے میں کہنا چاہوں گا او میڈیا والو یاد رکھنا مسلمان آتنکوادی نہیں ہوتا گئے یہ میڈیا کا بہت رول ہے ہندو مسلم سی کسائی کے بھائی چارے کو پرباد کرنے بے اب میڈیا والو کم سے کم ان لوگوں پر ہندوستان والو پر رحم کرو غور سے سننا پیارے لوگ کہتے گئے منتر پڑھنے کی کیا ضرورت میں کہتا گو مسلمان آتنکوادی نہیں ہوتا ہے آج ہمارے ہندو بھائی آئے گا جلسے میں اس جلسے سے تو ہمارے علماء یہ پیغام دیتے گئے شاند تارے گگن کی زینت ہے پھول کتے پول کی زینت ہے ہندو مسلم کو ساتھ رہنے دو یہ ہمارے وطن کی زینت ہے غور سے سننا پیارے آج لوگ کہتے گئے کہ مسلمان آتنکوادی نہیں پیارے مسلمان آتنکوادی نہیں ہوتا گئے اصل میں آتنکوادی کون لوگ ہیں اصل میں آتنکوادی وہ لوگ ہیں جو دلی کے سرکوں پہ کھڑے ہو کر کچھ دنوں پہلے نعرہ لگاتے تھے اور کہتے تھے ملے کاتے جائیں گے رام رام چلائیں گے میں کہنا چاہوں گا او میڈیا والو اصل میں آتنکوادی نعرے تکبیر نعرے رسالت اصل میں آتنکوادی وہ لوگ ہیں جو دلی کے سرکوں پہ کھڑے ہو کر نعرہ لگاتے گئے ملے کاتے جائیں گے رام رام چلائیں گے وہ آتنکوادی ہیں وہ کہیں گے وہ کیوں تو اس لیے پیارے میں کہنا چاہوں گا ہم ہندو مسلمان تو ایسے ایسی محبت کے ساتھ ہندوستان میں رہتے گئے ایک دستر کان پر پیٹ کر کھانا کھانے والے گئے لیکن ان لوگوں نے ہندوستان کی فضاؤں کو خراب کرنے کی کوشش کی گئے ہندو مسلمان کی محبت کی مہتیوار لانے کی کوشش کی گئے اور ان لوگوں نے ایک نیا نعرہ نکال کر ہندو مسلمان کو باتنے کا کام کیا گئے ورنہ ہم تو کہتے گئے حویلی جھوپڑی سب کا مقدر پھوٹ جائے گا اگر یہ ساتھ ہندو مسلمان کا ٹوٹ جائے گا اور دعا کیجئے اگر آ کر آپس میں پیار کے رشتے رہے گا یہ رشتہ ٹوٹ جائے گا تو بھارت ٹوٹ جائے گا یہ رشتہ ٹوٹ جائے گا تو بھارت ٹوٹ جائے گا میں کہنا چاہوں گا او میڈیا والوں تم کہتے گو ملے کاٹے جائیں گے میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہاں اسٹیج پہ جتنے علماء گئے ہماری محفل میں جتنے بچے بچے آئے گئے ان کے نس کو کاتو گے نس سے کوئی اور آواز نہ نکلے گی بلکہ نس کو کاتو گے جو اس سے خون نکلے گا خون کا کترہ کترہ بولے گا یہ اسلام سینہ بسینہ نہ ہوتا خدای کا ایسا قرینا نہ ہوتا سبھی آسماء چاند سورت ستارے محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا مصطفیٰ نے پیغام آ کر کیا دیا ہے مصطفیٰ نے لوگوں کو انسانیت کا پیغام دیا ہے مصطفیٰ نے فرمایا لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اگر کوئی ہمارا ہندو بھائی کھلا ہو جائے یہ اپنی کتابوں کی بات ہیں اپنے پاس رکھو مولانا میں کہنا چاہوں گا یہ کتاب آپ کی ہے لکھنے والا آپ کا اس میں میں نے ٹیس لگایا گئے اس کتاب میں لکھا گئے لوگوں جس اللہ کی عبادت کی جائے وہ اللہ کیسا ہے واقعی وہ یعنی کہ اس کا تصور کیسا ذہن میں رکھنا چاہئے میرے ہاتھ میں کتاب رامائن ہے یہ رامائن کے پالا کانڈ پیج نمبر اکھتر ہے علی بھائی یہ سامنے موجود ہے اگر کوئی دیکھنا چاہ گئے یہ آکر سٹیج کے پاس دیس زکتا گئے اس کتاب میں لکھا گئے کہا رامائن میں بین کانا کر بین کرم کرے پھر تھے نانا آنن رگٹ شکل رسی بھوگی پھر بانی بگتا بل جوگی کہا کہ لوگوں وہ اللہ کیسا ہے سنیں کہا کہ لوگوں وہ اللہ ایک ہے بین پت چلیں سنیں بین کانا اللہ وہ گئے جو چلتا گئے لیکن ہماری طرح پاؤں نہیں ہے اللہ وہ گئے جو سنتا گئے ہمارے طرح کان نگی گئے اللہ وہ گئے جو دیکھتا گئے ہماری طرح آنکھیں نگی گئے اللہ وہ گئے جو سنتا گئے لیکن ہمارے طرح کان نگی گئے اللہ وہ گئے جو بڑا سخت پکڑتا گئے لیکن ہمارے طرح ہاتھ نگی گئے ہم نے کہا کیا مطلب کہا مطلب یہ گئے اللہ وہ گئے جو جسم سے پاک ہے ہاتھ سے پاک ہے پاؤں سے پاک ہے آنکھ سے پاک ہے کان سے پاک ہے جو آل اولاد سے پاک ہے جو پوتر صاف ہے جو بلکل تمام جسم و جسمانیت سے پاک پوتر صاف ہے وہی ہم سب کا خدائے پاک ہے ذرا سننا پیارے اس کتاب کا خلاصہ یہ سری رام چریتر مانس میں بھی لکھا گیا ہے اس کتاب کا بھی میں پڑی تیزی سے حوالہ دے دوں اس کتاب میں بھی میں نے ڈیش لگایا گیا آپ کو بھی دور سے یہ ڈیش دکتا ہوگا اس کتاب میں سری رام چریتر مانس میں رامائن کا خلاصہ لکھا گیا ہے لوگ کہتے گئے یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے بھاگ ود گیتا جو ہمارے ہندو بھائیوں کے یہاں سب سے پوتر کتاب مانی جاتی گئے لوگ کہتے گئے مصطفیٰ یاد رکھنا پیارے مصطفیٰ سے ایسے گئے کسی نے کہا بھوش پران موجود ہے کسی نے کہا لوگوں کیسے ہوں گے مصطفیٰ گنیش شیم چرنم شیشم کیا وہ کیسے ہوں گے مصطفیٰ کیا وہ گنیش کی طرح ہوں گے گنیش کو آپ لوگوں نے دیکھا ہے نا کہا کیسے ہوں گے کہا گنیش کی طرح ہوں گے کہا کیسی بات کرتا گئے کہا یہ گنیش اور کہا مدینے والے مصطفیٰ کیا بات ہے یہ کوئی مقابلہ کا پھر کیسے ہوں گے ششان کم چرنم شیشم کیا وہ چاند کی طرح ہوں گے کہا کیسی بات کرتے گو کہا یہ آسمان کا چھوٹا سا چاند اور کہا آمنا کا چاند کہا یہ کوئی مقاملہ کہا پھر کیسے ہوں گے پروتم شرنم شیشمنم کیا وہ پروت یعنی پہاڑ کی طرح ہوں گے کہا کیسی بات کرتا گئے کہا یہ چھوٹا سا پہاڑ اور کہا مدینہ کے تاجدار ذرا جھوم کر بولو حضور کے نام پہ سبحان اللہ سارا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کر بولے یا رسول اللہ جتنے کھڑے گئے وہ بھی بولے بیٹے گئے وہ بھی بولے سارے لوگ مصطفیٰ کی محبت میں ہاتھوں کو اٹھا کر جھوم کر ہو لو یا رسول اللہ ماشاءاللہ ہم نے کہا کہ مہراج آپ نے پہاڑ کی مثال کیوں دی کہا کہ اس لیے میں نے پہاڑ کی مثال دیا گئے کہا کہ پہاڑ اتنا بڑا بلوان اتنا بڑا بلوان اتنا بڑا طاقتور گئے یہ پہاڑ کہ اللہ نے جب زمین کو بنایا تو زمین ہلنے لگی اللہ نے پہاڑ کا کھوٹا زمین کے کلیجے پر گار دیا اس پہاڑ کا ہلنا بند ہو گیا ہم نے پہاڑ کو بلوان کہا کہا ہاں ہم نے کہا سنو لوگو یہ تو پہاڑ کے بلوان ہونے کی بات ہے لیکن مدینے والے مصطفیٰ ہمارے نبی اتنے پڑے بلوان اتنے پڑے بلوان اتنے پڑے بلوان کے رہتے زمین پر گئے اپنی اونگلی کا اشارہ اپنی انگوشت مبارک کا اشارہ آسمان کے چاندر کی طرف کرتے گئے اور دو ٹکڑوں میں پھار دیتے گئے اور بتا دیتے گئے اے دنیا والوں دنیا والوں کی حکومت زمین پہ چلتی گئے آمنہ کے لال کی حکومت آسمان کے چاند و سورت پر بھی چلتی گئے کہا لوگو کئی سے ہوں گے مدینے والے مصطفیٰ کہا سننا چاہتے گو کئی سے ہوں گے کہا شرنے گرونی ماغا سکھے ساگر اتیر چار ماغا شبھے ساگر چرننے گرو نامے اچاگر گرپا کرو گے شبھے نامے سکھے ساگر نا شیر آیا میں پرم بھائی نا شبھے گرو گھتا یا شبھے نامے سکھے ساگر گرو ہر گرپا منو گھر پاوے اتیر چار ماغا سکھے پاوے اور چھے گرو نامے نامے کر جائے پھے چھے گرو نامے نامے کر جائے پھے بینہ محمد پارن ہوئے بینہ محمد پارن ہوئے بے لوگوں مصطفیٰ نے انسانیت کا درس دیا ہے انسان کون ہوتا گئے ہم سمجھتے گئے دو ہاتھ جس کے پاس ہے وہ انسان گئے نا نا پیارے ہم سمجھتے گئے دو پاؤں جس کے پاس ہے وہ انسان گئے نا ہی پیارے اگر دو ہاتھوں کا نام انسان ہوتا تو پھر بندر کے پاس بھی دو ہاتھ ہے آپ بندر کو کیا کہوگے اگر دو پاؤں کا نام انسان ہوتا تو پھر مرگے اور مرگی کے پاس بھی دو پاؤں ہے آپ مرگے مرگی کو کیا کہوگے اگر دو آنکھوں کا نام انسان گئے تو پھر کتہ اور بلی کو بھی تو کے پاس دو آنکھیں ہیں آپ اسے کیا کہو گے آگر انسان کہتے کسے گئے نہ صرف دو پاؤں ہونے کا نام انسان گئے نہ دو ہاتھ ہونے کا ہی نام انسان گئے انسان کہتے کسے گئے کہا کہ لوگو سارا جگ چھوٹے تو چھوٹے دیا دھرم مت چھوڑ میں نے جو پڑھا کہا لوگو سارا جگ چھوٹے تو چھوٹے دیا دھرم مت چھوڑ کہا لوگو انسان اصل میں وہ ہوتا ہے انسان اصل میں وہ ہوتا گئے انسان انس سے مشتق ہے کہتے گئے اصل میں انسان اسے کہا جاتا گئے جس کے دل میں دوسرے انسان کے لیے محبت ہو انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا گئے لیکن پیارے میں کہنا چاہوں گا انسان اصل میں کون ہوتا گئے انسان تو وہ ہوتا گئے جس کا پڑوسی اگر بھوکا گئے تو یہ اس وقت تک کھانا نہ کھائے جب تک کہ پڑوسی کو کھانا نہ کھلا دیں اس لیے انسان کہتے اسے گئے جس کے سینے میں انسانیت زندہ ہے اصل میں وہی انسان گئے لیکن لوگوں میں کہنا چاہوں گا آج لوگوں کو ہو کیا گیا ہے آج لوگ اجمیر چاکر کو لاکھوں روپے کی چادر غریب نواز کے مزار پہ چڑھا دیتے گئے یاد رکھو ساہد مزار کو آپ کی چادر کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ کی قسم کہتا گو چادر کس لیے ڈالی جاتی گئے مزار پہ کبھی آپ نے سوچا گئے لوگوں آس سن کر جاؤ چادر صرف اس لیے ڈالی جاتی گئے تاکہ قبرستان میں سیکڑوں قبر ہو ایک قبر پر جو اللہ والے کی قبر ہو اس قبر پہ ایک چادر ڈال دی جائے زمانے والے قبرستان پہنچیں تو اس چادر والی قبر کو دیکھ کر سمجھ جائے جس پہ چادر نہ ڈالی گئے وہ عام لوگوں کی قبر ہے اور جس پہ چادر ڈالی گئے وہ کسی اللہ کے نیک بندے خاص بندے کی قبر ہے اس لیے چادر ڈالی جاتی گئے لوگوں آپ کیا سمجھتے ہو لاکہ روپے اجمیر میں جا کر چادر ڈال دو گئے میں کہنا چاہوں گا آج جو لوگ دھوکتے گئے مسئلہ کے آلہ حضرت میں میں کہنا چاہوں گا لوگوں اگر آج دنیا والوں کے سینے میں مصطفیٰ کے عشق کی شمع روشن ہے یہ احسان ہے پریلی والے امام احمد رزا کا ہاں آپ کہو گے وہ کیسے پریلی والے احمد رزا نے احمد رزا نے لوگوں کے دلوں میں عشق کی شمع مصطفیٰ کے عشق کی شمع ایسے روشن کی گئے کہ لوگوں کے یعنی مصطفیٰ کے علم غیب کی حفاظت کے لیے آلہ حضرت نے اطولت المرگیہ اپنے چاگنے والوں کو عطا فرما دیا ہے تاکہ مصطفیٰ کے علم غیب کی حفاظت ہوتی رہے اور آلہ حضرت نے ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت کے لیے ہم لوگوں کو کنزل ایمان جیسا خزانہ عطا فرما دیا ہے تاکہ ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت ہوتی رہے یاد رکھنا پیارے آلہ حضرت سے جو وابستہ ہوگا یاد رکھنا آلہ حضرت کے سیکلوں کے کرونوں کیا لاکھوں احسانات ہیں ہم سننی مسلمانوں پر اس لیے لوگوں آپ کے چادر کی ساگد مزار کو ضرورت نہیں ہے آج عرص کی تاریخ ہے آپ شاہتے ہو مدینے والے مصطفیٰ راضی ہو آپ آج کل تو دیکھا جاتا علی بھائی علی بھائی آج دیکھ آخری بات میں بیان کر دوں آج دیکھا جاتا گئے کہ ساگد مزار کی قبر پہ جا کے لوگ لاکھوں لٹا دیتے گئے آج یہاں آ کر ہمارے اوپر علی بھائی آج جو بہتر بستولوی صاحب نے ابھی نات مصطفیٰ پڑھی ان کے اوپر لاکھوں لٹا دیتے گو عصد اقبال صاحب کے اوپر لاکھوں لٹاتے گو لٹانا چاہ گئے لیکن وہ نوجوان آ کر چلسوں میں پیسہ لٹاتا ہے وہ نوجوان آ کر یہاں ہمارے اوپر پیسہ لٹاتا ہے جو اپنی ماں کو دوا کے لیے پیسے نہیں دے سکتا ہے آپ نے کیا سوچا گئے آپ چلسے میں صرف آئے گو اگر ماں ناراض ہے باپ ناراض ہے لاکھوں لٹانا تیرا بیکار گئے ماں باپ کو رازی کر لو ماں دوا کے لیے مر رہی گئے دوا کے لیے ہاتھ پھیلا رہی گئے تیرے پاس ماں کو دینے کو پیسے نہیں گئے پہلے ماں کو پیسے دے آپ کی ماں گھر میں رازی رہے گی ساہب مزار آپ سے رازی ہو جائیں گے آپ کے دس لاکھ کی چادر کی کوئی ضرورت نہیں گئے مزار والوں کو آپ سے رازی اس وقت ہوں گے آپ جا کر دس لاکھ کی چادر چڑھا دیتے گو غریب نماز کی بارگاہ ہمیں اللہ نے دیا گئے خوب چادر چڑھاؤ لیکن اس سے پہلے یہاں جو مدرسہ چل رہا گئے اس مدرسے کے مہتمی من جب آپ کے یہاں جاتے گئے لوگ ان کو دیکھ کر رسی دیکھ کر راستہ بدل دیتے گئے میں کہنا چاہوں گا دس لاکھ کی چادر چڑھانے والوں اگر آپ چاہتے ہو مدینے والے مصطفیٰ عجبہر والے خاجہ بغداد والے غوث آپ سے رازی ہو آپ مدرسے میں دیتے جائیں مدرسہ اللہ کے رسول کا گھر ہے اللہ کے رسول کا گھر کو آپ یہاں آباد کریں گے اللہ آپ کی زندگی میں خوشحالی تا فرما دے گا لیکن نہیں آج لوگ مزاروں کے نام پر چادر کے نام پر لاکھوں تو لکا دیتے گئے لیکن قوالوں کے نام پر لاکھوں آج کل تو اللہ معاف کرے وہ قوال اور قوالہ دونوں آ کر وہ لوگوں میں برائیاں وہ برائیوں کو نشر کرتے گئے یہ لوگ یاد رکھنا قبر میں قوال اور قوالہ تمہیں نہیں بچا سکتے گئے میدان محشر میں قوال اور قوالہ تمہیں نہیں بچائیں گے جو کمپیٹیشن والی قوالی تم سنتے گو اللہ کی قسم کہتا گو اگر آپ چاہتے گو کہ آپ کی بکشش میدان محشر میں ہو جائے آپ ان علماء کو دیکھو ان علماء کے لئے آپ ہمیشہ ان کے سانہ پشانہ مل کر کھڑے رکھیں جب یہ علماء آواز دیں لبائک کہتا گوہ حاضر ہو جائیں آپ ان علماء کو نظرہ نہ پیش کریں اللہ کی قسم کہتا گو جہاں کوئی نگی بکشوا سکے گا دنیا کے کوئی بھی لیکن یہ علماء اگر دعا کے لئے ہاتھ اٹھا دیں گے یہ علماء یہ ہاتھ دعا مانگیں گے آپ کی قبر کو مدینے کے مصطفی روشن و منور فرما دیں گے لیکن ہونا یہ چاہیے غریب کی بیٹیاں بوڑی ہو رہی ہیں اپنے گھر میں لیکن لوگ دس سو لاکھ روپے ادھر ادھر خرچ کر دیں گا ہے آپ دس لاکھ ادھر ادھر مت لٹاؤ میرے بھائی میں ان امیروں سے بھی کہنا چاہوں گا اوہ امیروں جو اپنی پیٹی کی منگنی پہ دس لاکھ خرچ کرتے ہو اللہ ایک ایک پائی کا حساب لے گا ایسے نہیں چھوڑے گا ایک لاکھ خرچ کرو اپنی پیٹی کی شادی پہ نو لاکھ روپے بچا کر محلے میں بھمرے لی میں رہنے والے اپنے گاؤں کے رہنے والے نو غریب پیٹیاں کے ہاتھ پی لے کر کے ان کو سسرال روانہ کر دو اللہ کی قسم کہتا دو اپنے سسرال میں مشکرائیں گی وہاں گمبت خضرہ کے مقین محمد الرسول اللہ مشکرائیں گی اس لئے لوگو ہمیشہ یاد رکھے آپ غریبوں کی مدد کریں انسان وہ ہوتا ہے انسانیت کا پیغام مدینے والے مصطفیٰ نے دیا ہے انسانیت کا پیغام آمنہ کے لال نے دیا ہے کسی آلہ حضرت نے فرمایا اللہ کے سرطہ بقدم و شان ہے وہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا کہیں ہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ پورا مجمع پورا مجمع مل کر پڑھیں استغفاللہ ربی من کل زمبی واتو بولے قلمہ شریف پورا مجمع پڑھیں لا الہ اللہ بلند آباس سے پڑھیں کوئی سنے نہ سنے مدینے والے مصطفیٰ ضرور سن رہے ہیں سرہ جھوم کر پڑھیں لا الہ اللہ اور بلند آباس سے تاکہ یہ شامیانہ گواہ ہو جائے یہ علماء گواہ ہو جائے اگر یہ زمین بھی گواہی دے دے آخرت میں دیڑا پار ہو جائے سارے لوگ مل کر پڑھیں لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا مجمع مل کر پڑھ لیں ایسا لگتا ہے بدرے منیرائے گئے آج مہفل میں پیران پیرائے گئے آج مہفل میں پیران پیرائے گئے آج مہفل میں پڑھ نے بن کر علیہ مرتضی آج مہفل میں پڑھ نے بن کر وہ خواجہ پییا آج مہفل میں پڑھ نے بن کر وہ غوصل برا آج گھر سب کے روشن زمین رائے ہیں ایسا لگتا ہے بدرے منیرائے ہیں آج مہفل میں پیران پیرائے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ